پیر اور مرید کا رشتہ بھی عقیدت کا رشتہ ہے اس معاشرت کے اندر یہ پیری مریدی کا جو کلچر ہے اس میں پیر کوئی اور مخلوق ہو گئی ہے اور مرید کوئی اور مخلوق ہے اور اس میں جس طرح مرید کی تظلیل کی جاتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے تو جب آپ اپنے رویے سے اور جو طریقت کا اس وقت سسٹم بنا ہوا ہے اس انداز سے لوگوں کی تظلیل کریں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی سادو اور ملنگ قسم کے لوگ تو تمہارے قریب ہوں گے سنجیدہ لوگ تمہارے قریب نہیں ہوں گے عزت نفس جب لوگوں کی مجرور طریقت کے نام سے ہوگی کہ کوئی پیر صاحب کی چارپائی کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ پیر صاحب آگ بھگولا ہو گئے کہ تم تو میرے برابر بیٹھ گئے ہو اب تم مردودے طریقت ہو گئے ہو تو یہ کہاں لکھا ہے مرید تکریم عزت وقار جان سے بھی زیادہ کرے وہ ایک عمر آخر ہے لیکن یہ پیر کو کس نے سکھایا کہ وہ ان چیزوں کی ترغیب دیتا ہے پھر ہے اور سارا دین اس میں سمٹ کیا جائے اس کے برابر نہیں بیٹھ گئے دینا حضور علیہ السلام جب بیٹھتے تھے صاحب کے ساتھ تو دائرے میں بیٹھتے کوئی مخصوص نشست نہیں ہوتی تھی لوگ پہچانتے تو حضور کے چہرے کے نور سے پہچانتے کہ یہ رسول اللہ بیٹھے ہو رہے ہیں اور میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جس طرح یہ پیر مرید کا رشتہ ہے اور اس میں جو فرق ڈال لیا گیا اسی طرح یہ خطیب کا اور جو سامعین کا ایک فرق ہے جب کوئی بندہ ممبر پہ بیٹھ جاتا نا وہ سمجھتا ہے کہ اب میں جو ہے وہ اکلے کل ہو گیا ہوں اور یہ آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو گو بی کے پھول ہیں جو مرزین کو کہو اور وہ ایسی ایسی خرافات بکتا ہے اور مجمع کے لوگوں کی تظلیل کرنا ہے یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسوں ترسوں ایک باقیہ ہو گیا یہ سوشل میڈیا پہ اس کی بڑی دعوم ہے کہ کسی جگہ پہ وہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاتھ کھڑے کرو وہ آج کل یہ کلچر ہے نا ایک ہاتھ کھڑا کرو دو ہاتھ کھڑے کرو سینے سے آواز نکالو جو زیادہ زور سے بولے گا وہ زیادہ جلدی مدینہ چلا جائے گا جو زیادہ زور سے نہیں بولے گا اس کو دیر لگ جائے گی تو یہ ایک خود ساختہ میار ہیں اور پھر لوگوں کو پابند کیا جاتا ہے تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ کون اللہ کے رسول کو مانتا ہے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے پھر اس نے کہا کہ کون اللہ کے رسول کو نہیں مانتا ہے کیا ضرورت تھی مجلس میں یہ بات کرنے کی تو ایک بچہ تھا اس کا غلطی سے ہاتھ کھڑا ہو گیا تو اس نے اس کو کہہ دیا تو گستاخ ہے تو جہے کس نے حق دیا ہے اللہ نے اس امت پر تین چیزیں معاف کی خطا جو غلطی لگ جائے جو بھول ہو جائے اور جس پر مجبور کیا جائے یہ تین چیزیں اللہ نے اس امت پر معاف کر دی ہوئی ہیں آپ کو یاد نہیں تھا آپ نے پانی پی لیا روزہ رکھا ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا رب نے کھلایا بھی ہے رب نے پلایا بھی ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا نسیان ہو گیا اسی طرح خطا ہے اسی طرح جو ہے وہ مجبور کر دیا گیا گن پوائنٹ پر کوئی کام کروایا گیا یہ تین چیزیں اللہ نے اس امت کے لیے معاف کر دیا تو اس نے کہا ہاتھ کڑا کرے جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا اتنے میں اس کا ہاتھ کڑا ہو گیا اس میں کہہ نہیں مانتا تو اس نے کہا تو گستاخ ہے تو اب اس نے اپنا ہاتھ کٹا اور وہ ٹری میں ڈال کر کے مولوی صاحب کو بیج دیا اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ لوگ شیئر کر رہے ہیں دھڑا دھڑا کے اس آج کے رسول نے وہ ہاتھ جو غلطی سے بھی اٹھ گیا اس کو کٹ دیا اور اس پہ تفسری بھی ہو رہے ہیں اس پہ تقریریں بھی اب چلیں گی لیکن میں کہتا ہوں اس مولوی نے کتنی زیادتی کی ہے کتنا ظلم کی ہے اس کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اس شخص کو گستاخ قرار دے دے جس کا ہاتھ غلطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا جبکہ اللہ کے رسول نے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے کہا کہ یہ تین چیزیں میری طرف سے تمہیں معاف ہیں خطا بھول اور جس پر مجبور کیا جائے تو جس شخص کو یہ ہی نہیں پتا کہ دین کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں وہ بیٹھ گیا ممبر پہ اور ممبر پہ بیٹھ کے اس نے سمجھا جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے بے وقوع بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کبھی کہتا ہے ہاتھ کھڑے کرو کبھی کہتا ہے نیچے کر لو اور لوگ بھی بیچارے سمجھتے ہیں کہ اگر ہاتھ کھڑے نہ کیے تو پتہ نہیں بے عدب ہو جائیں گے جو مانتا ہے ہاتھ کھڑے کرو جو نہیں مانتا نہ کھڑے کرو کیا یہ ہے شریعت کو اس طرح کا مزاج ہمیں دیتی ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس کو پکڑا جائے اس کو قرار واقعہ سزا دی جائے تو اس کو کس نے حق دیا اور ہم اس کی مضمت کریں اس واقعہ کی اور ہماری محافل کے اندر یہ جو کلچر ہے کہ اگر کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرتا تو اس کی تظلیل کی جاتی ہے کوئی اونچی نہیں بولتا یہ ہمارے خطابہ بعض ایسے ہوتے ہیں اونچی بولو جو اونچی نہیں بولتا تو اس پر برس پڑتے ہیں کہ میاں ہر بندے کا اپنا مزاج جو سبحان اللہ نے کہتا اس پر برس پڑتے ہیں تو میاں کوئی اونچی سبحان اللہ کہتا ہے کوئی دل میں کہتا ہے کوئی آنسو آ کے کہہ لے ہر شخص کی کیفیت اپنی ہوتی ہے سننے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ تیرے میں طاقت ہو تو اندر سے سبحان اللہ نکلے گی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے شاعر کی نواہ ہو کہ مغنی کا نفس جس سے چمن افسردہ ہو وہ بادے سہار کیا یار بادے سہار چلے تو صحیح پھول خود کھلتے ہیں بادے سہار آ کے کہتی نہیں کہ میں آگی ہوں کھل جا بادے سہار کا جھونکہ آتا ہے پھول کھلنے شروع ہو جاتے ہیں تیرے میں طاقت ہوگی لوگ خود سبحان اللہ کہیں گے خود بولیں گے لیکن یہ جو ہے وہ خطابت کے زور پہ بار بار لوگوں کو مجبور کرنا پھر ایک بار کھڑا کرو دو بار کھڑے کرو اور اچھا کھڑو اور اچھا کھڑو اب دوسرا بھی کھڑا کرلو تو یہ کیا ہے تو اگر کوئی بندہ ممبر پہ بیٹھ گیا ہے اور لوگ نیچے بیٹھ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلے اور لوگوں کی تظلیل کرتا پھر ہے اور اپنی خود ساختہ شریعت لوگوں کے اوپر نافذ کرتے اور کس طرح ان معاملات میں سخت ہی شروع کرنی ہے جس کا شریعت نے حکم بھی نہیں دیا ہے تو حضور علیہ السلام کی صیرت سے سیکھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے